حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے مقاتیب یعنی لیٹر سے ساتھوہ مکتوب آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعات ایک نظم سے کی ہے حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے نامہ آیا ہے اس یار دل کا نہیں جس سے خدشہ کچھ آزار دل کا اپنے ایک دوست کا جو ان کو خط آیا جس کا آپ جواب دے رہے ہیں مجھے نامہ آیا ہے اس یار دل کا نہیں جس سے خدشہ کچھ آزار دل کا ہوا جبکہ مفہوم مرکوم جو تھا تو آرام وراہت کا موں میں نے دیکھا خدیمی جو ہے دوست سختی کرے بھی محبت کی بنیاد ناقص نہ ہوگی عزیزوں سے دل میرا خوش ہے بعنایت شراب محبت ہے زیبا نیایت آگے حضرت لکھتے ہیں دیگر یہ کہ جس طرح پقیروں کی مجلس دینی حکایت سے خالی نہیں ہوتی اسی طرح چاہیے کہ ان کا مکتوب یعنی لیٹر بھی اس قسم کے کلام سے خالی نہ رہے اسی بنا پر یہ چند الفاظ لکھے گئے ہیں اور ہمارے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے حضرت کے مقاتی جو پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے تمام جو مقاتی و جو لیٹرز ہیں جو آپ کے دوستوں کو جو آپ کے رشتہ داروں کو جو آپ کے آخاری کو جو بھیجے گئے اس کے اندر تمام دین کی باتیں ہیں خود حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ جس طرح فقیروں کی مجلس دینی حکایت سے خالی نہیں ہوتی اسی طرح چاہیے کہ ان کا مکتوب بھی اس قسم کے کلام سے خالی نہ رہے اسی بنا پر یہ چند الفاظ لکھے گئے ہیں چاہیے کہ دل حاضر رکھ کر ان کلمات کو پڑھیں اگرچہ کہ یہ کاتب فقیروں کے زمرے میں نہیں ہے لیکن ان کی مشابہت کا میلان رکھتا ہے اس حدیث شریف کے حکم کے مطابق کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی قوم میں ہے یہ کاتب فقیروں کے زمرے میں شمار پانے کا امیدوار ہے دیکھیں یہ حضرت کی کیسی شخصیت ہے اور کیسی آجزی ہے اور فقیری کا کیا بلند مخام بتایا جارا ہے کہ حضرت لکھ رہا ہے کہ یہ فقیر یہ کاتب فقیروں کے زمرے میں شمار پانے کا امیدوار ہے آگے شیر ہے کہ کام میں ہیں اگرچہ بتر ہم پر ہے امیدوار لطف و کرم اب جاننا چاہیے کہ انسان کا وجود چھپےوے رازوں کو پانے کے لئے ہے تو یہ نہ خیال کر کہ اس دنیا کی تدبیروں میں لگانے کے لئے ہے عالم فانی کے کاموں میں منہمک ہونا یعنی مشغول ہونا بے اوخفی اور نادانی کی دلیل ہے ایک خطہ ہے ترجمہ ہے اشار کا یہ حدیث شریف ہے حدیث خدسی ہے کہ تم ایک بڑے کام کے لئے پیدا ہوئے ہو تو حضرت لکھ رہے ہیں بچا وقت اور چل راہ راست پر نہ دنیا کے اذباب سے دل لگا حیفانی متا یہ نہ جو کی خدر یعنی جو دنیا ہے اس کی جو کے دانے کے برابر بھی خدر نہیں ہے آگے لکھ رہے ہیں کہ اے جوامرد تجھے نہیں چاہیے کہ اپنے کو تُو غافل کیا رہے وہ کام جو ضروری ہے تجھے نہیں چاہیے کہ اس کو پسے پشت ڈالا رہے یعنی پیچھے ڈالا رہے بےہدہ بوجھ گردن پر ڈھونا شہوے انسان نہیں آخرت کی دیاری میں دیری کرنا نشان ایمان نہیں اشار کا ترجمہ ہے آئی ہے خریب تر خیامت لازم ہے تو کام اپنا کر لے ہے خیمتی عمر تیری ہے دوست بازی میں نہ اس کو صرف کر دے یعنی کھیل میں اسے صرف نہ کر دے ویکار نہ کر دے تم کو چاہیے کہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش میں رہے یعنی اللہ کی معرفت اس کے دیدار کا راستہ اس کے دیدار کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہے تم کو چاہیے کہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش میں رہے دوست کی محبت کا شراب دوست کی محبت کا شراب نوش کرے فکر کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو کیا خابلت دیے ہیں اور غور کرنا چاہیے کہ آدمی کے سر پر کیا بار رکھے ہیں ایک نظم ہے بڑی نظم ہے اس کا ترجمہ ہے مسلمی کا کہتا ہے لکھ رہا ہے کہ تو انہا ارزنا سے آگاہ ہو انہیں اللہ نے جو ہے ایک باری امانت جو انسان کے سر پر رکھا ہے تو انہا ارزنا سے آگاہ ہو لگا ذکر میں اپنی انفاس کو یعنی اپنی سانسوں کو ذکر میں لگا پڑا تجھ پہ باری امانت ہے کیا تو غفلت کے پردے میں کیوں ہے پڑا شراب محبت کا بھرتے ہی جام ظلمن جہولہ ہوا تیرا نام گرایا ہے اپنے کو تو برملا بنا بندے تو خواہش نفس کا بسد ناز پالا وہ صاحب وفا تو بھاگے ہے اس سے براہ جفا یعنی وہ تو جو ہے خدا تجھے جو ہے نازوں کے ساتھ پالا ہے لیکن تو جو ہے جفا کرتا ہے اور اسے بھاگتا ہے تیرے واسطے کر کے سب آشکار بنایا تجھے اپنا ایندار یعنی جو کچھ کے کائنات بنائیں گے یہ وہ تیرے واسطے بنائی ہیں اور تجھے جو ہے اپنے واسطے بنایا ہے تو کہہ رہا ہے کہ تیرے واسطے کر کے سب آشکار بنایا تجھے اپنا ایندار ذرا دیکھ رکھتا ہے تو کیا آتا پھر دوست سے ہے سراسر خطا دیکھ تو کیا آتا رکھتا ہے انسان کیونکہ اللہ فرمائے کہ اے بندے تمام چیزیں جو ہے تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے ہیں تو ہر لکھتا ہے کہ ذرا دیکھ رکھتا ہے تو کیا آتا پھر دوست سے ہے سراسر خطا تو دلبر کے اسرار کا گنج پائے اگر اپنا سامان مندل پہ لائے اللہ کے جو راضہ ہیں اس کا جو گنج ہے جو خزانہ ہے وہ تجھے ملے گا اگر تو اپنا سامان جو ہے مندل پہ لائے ہے افسوس مو یہاں سے موڑا ہے تو خیال محبت کو چھوڑا ہے تو ہے افسوس مو یہاں سے موڑا ہے تو خیال محبت کو چھوڑا ہے تو بندہ دل کو لہو لاپ سے تمام تو بے فکر اس کام سے ہے مدام ان لہو لاپ کھیل کو تو قفلت میں جو ہے تو اپنے دل کو لگایا ہوا ہے اور تو اس کام سے جو ہے ہمیشہ خیاس سے بے فکر ہو چکا ہے بندہ دل کو لہو لاپ سے تمام تو بے فکر اس کام سے ہے مدام تو بیگانہ بن کر جو بازی کرے تو دشمن کا دل خود سے رازی کرے شیطان کو خوش کر رہا ہے بھلایا ہے تُو اہد کی یاد کو یعنی جو اہد کیا تھا ہاں پہ اللہ کے پاس کہ اس کی بندگی کریں گے زمین پہ آئے تو اس سے محبت کریں گے جو کچھ کے وعدے کیے تھے وہ بھلا دیا بھلایا ہے تُو اہد کی یاد کو کہ ڈھایا محبت کی بنیاد کو یعنی محبت کی جو امانت ہے اس کو جو ہے تم نے گرا دی بھلایا ہے تُو اہد کی یاد کو کہ ڈھایا ہے محبت کی بنیاد کو ابھی وقت ہے حق کی جستجو ابھی وقت ہے حقی کر جستجو بدر دے جہاں سوز کر آہ تو ابھی وقت ہے تو حقی جستجو کر لے تلاش کر لے اس تاستے میں اتجا بدر دے جہاں سوز کر آہ تو یعنی دل جو ہے بڑے ترت کے ساتھ جو ہے تو آہے بھر ہے افسوس کی جائے اے جان من کہ دشمن کو دے وے تو جان اور تن یہ افسوس کی بات ہے کہ تو دشمن کو جو ہے اپنا دل اور اپنی جان دے رہا ہے خبردار رخ اپنا لا راہ پر پگل شوق میں اس کی اور آہ کر اپنا چہرہ اپنے دل کے چہرے کو جو ہے اللہ کے راستے میں لاؤں اور اس کے شوق میں جو ہے پگل جا اور آہیں مر یعنی روز آر وقتار روح وصل اللہ علیہ خیر خلق محمد وعالی اجمعین یعنی درود نازل فرمائے اللہ اپنے خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل تمام پر سات و مکتوف پورا ہوا